السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آپ حضرات پہلے یہ تصویر دیکھیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے آپ حضرات جانتے ہیں یہ کون شخص ہیں یہ کوئیت کے سب سے امیر ترین شخص اور سب سے امیر ترین انسان ناصر الخلقی ہیں اور ابھی ان کا انتقال ہوا ہے آج میں آپ حضرات کو ان کا کیوں تعارف کرا رہا ہوں اور ان کے بارے میں آپ سے کیا شیئر کرنے والا ہوں جو میں بتلانے والا ہوں وہ ہم سب کے لئے قابل عبرت ہے یہ آدمی اور یہ شخص اتنا امیر اور اتنا مالدار ہے کہ میں آپ کو اس کی مالداری اور اس کی سروت کی اس کی دولت کی تصاویر دکھا رہا ہوں یہ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ انہی ناصر الخلقی کا بیڈ روم ہے اور یہ گولڈ کا ہے سونے کا ہے اسی طریقے پر یہ دوسری تصویر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انہی ناصر الخلقی کا جہاز ہے گولڈ کا بنا ہوا سونے کا بنا ہوا اور ایسے ہی ایک تصویر میں آپ کو یہ جو کار نظر آ رہی ہیں یہ کار بھی ناصر الخلقی کی سونے کی کار ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا امیر ترین شخص ہوگا ملینوں اور بلینوں ڈالروں کا مالک ہوگا یہ شخص جس کو گولڈ کا اتنا شوق ہے کہ اس نے اپنی گھر میں استعمال ہونے والی اپنی ضروریات کی چیزیں چھوٹی بڑی گولڈ کی بنوا رکھی ہیں حتیٰ کہ اس کی ٹوائلٹ میں بھی گولڈ یوز ہوا ہے سونے استعمال کیا گیا ہے اتنا یہ امیر ترین شخص ہے ابھی چند دنوں پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بعد یہ تصاویر اس کے تعلق سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اب یہ آپ دوسری تصویر دیکھیں یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی ناصر الخلقی کی قبر ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ملینوں اور بلینوں ڈالروں کے مالک ہونے کے باوجود بھی اور دنیا کے تمام زخائر تمام چیزیں تمام دولتیں اکھٹا ہونے ہو جانے کے باوجود بھی انسان اس دنیا سے یہ تمام چیزیں تو بہت دور یہ ناصر الخلقی جیسے امیر ترین انسان بھی ایک کیل لے کر بھی نہیں جا سکیں اور یہ اسی مٹی میں اسی طرح دفن کیے ہوئے ہیں جیسے ایک عام مومن اور ایک عام انسان دفن ہوتا ہے ناصر الخلقی کی یہ موت اور ان کا اس دنیا سے چلا جانا مالی کی حقیقی سے جاملنا یہ ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے اور خاص طور پر اس ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی پوری فاکس اور پوری توجہ صرف دنیاوی مال اور منال پر لگا رکھی ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی بھی فکر نہیں کرتے کہ ہم اس کو حلال طریقے پر حاصل کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں اپنی اولاد کی جائز اور ناجائز خواہش پوریہ کرنے کے لیے ہم کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ ناصر الخلقی سے زیادہ دولت کما کر کے اس سے زیادہ حوث کے گھڑوں کو اپنے بھر لیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ حوث کا گھڑا ہے کبھی بھرتا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی سے آفیت والی زندگی مانگنی چاہیے اور ضروریات پوری ہو جانے والے اسباب مانگنے چاہیے ورنہ یہ جو حرص اور حوث کا گھڑا ہے یہ ناصر اور الخلقی جیسے لوگ اور اس سے بھی آگر کوئی آگے چلا جائے گا تو پھر بھی اس کا نہیں بھرے گا تو یہ موت اور ان کا اس دنیا سے جانا یہ ہم سب کے لئے قابل حبرت ہے اس لئے زیادہ دنیا میں مگن ہونے کی ضرورت نہیں ضروری یاد پورا کریں دنیا کو دل میں جگہ نہ دیں دنیا سے صرف اپنے کام نکالیں اور اس کے حصول میں حلال کا خیال کریں حرام کے قریب بالکل نہ جائیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں تک شیئر کیجئے